نمسکار دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ نے کئی لوگوں کو تامبہ کے برطن میں رکھا پانی پیتے دیکھا ہوگا اور لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا کہ تامبہ کے برطن میں رکھا پانی سواستے کے لیاتے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں تامبہ کے برطن میں پانی پینے کے سولہ پر مخلاب سب سے پہلا تامبہ یعنی کوپر سیدھے طور پر آپ کے سریر میں کوپر کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بیماری پیدا کرنے والے جیوانوں سے آپ کی رکشہ کر آپ کو پوری طرح سے سواست بنائے رکھنے میں سائک ہوتا ہے دوسرا تامبہ کے برطن میں رکھا پانی پوری طرح سے سودھ مانا جاتا ہے یہ سبھی پرکار کے بیکٹریہ کو ختم کر دیتا ہے جو ڈائریا، پیلیا، ڈسینٹری اور انہیں پرکار کی بیماریاں کو پیدا کرتے ہیں تیسرا تامبہ میں انٹی انفلیمنٹری گون ہونے کے کارن سریر میں درد ایٹھن اور سوجن کی سمجھنے نہیں ہوتی اور تھرائٹ کی سمجھنے سے نپٹنے میں ابھی تامبہ کا پانی اتیادک فائدے مند ہوتا ہے چوتھا اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ کینسر سے لڑنے کی چھمتہ میں وردی کرتے ہیں امریکن کینسر سوسائیٹی کینسر تامبہ کینسر کی سروعات کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور اس میں کینسر ورودی تطور موجود ہوتے ہیں پانچوا پیٹ کی سبھی پرکار کی سمجھنوں میں تامبہ کا پانی بہت فائدے مند ہوتا ہے پتہ دن اس کا پریوک کرنے سے پیٹ، دست، گیس، ایسیڈیٹی اور کب جیسے پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے چھٹا سریر کی آنسک سفائی کے لیے تامبہ کا پانی کارگر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لیور اور کڈنی کو سوشت رکھتا ہے اور کسی بھی پرکار کی انفیکشن سے نپٹنے میں تامبہ کا بردن میں رکھا پانی لاپس تائک ہوتا ہے ساتھوہ تامبہ اپنے انٹی بیکٹریل، انٹی والل اور انٹی انفلمنٹر گونوں کے لیے بھی جانا چاہتا ہے یہ سریر کے آنطرک وہاں گھاؤں کو جلدی بھرنے کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوتا ہے آٹھوہ تامبہ میں برپرو ماترہ میں موجود مندرل ثائرائٹ کی سمجھے کو دور کرنے میں سائک ہوتے ہیں ہائیڈ گرنتی سے صحیح کریانیوان کے لیے تامبہ بیت اپیوگی ہوتا ہے نوہ تامبہ میں ستھت اینٹی اکسیڈنٹ تطوہ اصمبہ بڑھتی عمرے کی نشان کو کم کر آپ کو جوہ بنایا رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ سری ریڈیکل میں بھی لاپ دائک ہوتا ہے جو توجہ کو جھوریا باریک لائنوں اور داگ دبوں سے بچا کر سوست اور جوہ بنایا رکھتا ہے دسوہ اینیمیا کی سمجھتا ہونے پر تامبہ میں رکھا پانی کافی لاپ دائک ہوتا ہے یہ بوجھے پر دارتوں سے آرین کو آسانی سے سوکھ لیتا ہے جو اینیمیا سے نبٹنے کے لیے بہت جروری ہے گیاروہ تامبہ کے برطن میں رکھا پانی سے توجہ پر کسی پرکار کی سمجھتے نہیں ہوتی یہ فوڑے فنسی مواسط اور توجہ سمبندی انہے روگوں کو پرنپنے نہیں دیتا جس سے آپ کے توجہ ساف اور شمدگار دکھائی دیتی ہے باروہ توجہ کو آلٹرا والیٹ کرنوں سے بچانے کے لیے میلینین کی نرمان میں تامبہ اہم بھومی کا نباتا ہے میلینین توجہ آنکھوں اور بالوں کے رنگ کے لیے جمعہ دار تطوے ہوتا ہے تیروہ تامبے کا پانی پاچن تندر کو مجبود کر بہتر پاچن میں سائطہ کرتا ہے رات کے وقت تامبے کے پرطن میں پانی رکھ کر صوبہ پینے سے پاچن کے لیے درست ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آترک بھسا کو کم کرنے بیعت مذکار ثابت ہوتا ہے چودوہ دل کو سوست بڑھائے رکھ کر بلیڈ پریسر کو نینتر کر یہ بریڈ کلیسٹرول کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہارٹ اٹک کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے یہ وات پیت اور کف کی سکایت کو دور کرنے میں رکھ چاہتا ہے پندرہ اینیمیا کی سمجھے ہونے پر تامبے مرکہ پانی کافی لابدائک ہوتا ہے یہ بھوجے پردارتوں سے آرن کو آسانی سے سوک لیتا ہے جو اینیمیا سے نبٹنے کے لیے بہت ضروری ہے سولوہ مستس کو اتیجت کر اسے سکریے بنائے رکھنے میں تامبے کا پانی بہت سائک ہوتا ہے اس کے پریوگ سے سمجھ شکتی مجبوت ہوتی ہے اور دماغ تیج ہوتا ہے موسیقی